جب آپ صبح و شام اپنے غلاف باتیں سن سن کا تھک جاتے ہیں لیکن آپ کو اپنی تربیت اپنے حد میں رہنے پر مجبور کرتی ہے کیوں کہیں رشتے نہ خراب ہو جائے لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے تھوڑی سی بھی زبان کھول پڑتے ہو تو آپ کو بدزبان، بدتمیز، بدتہزیب کا خطاب دے دیا جاتا ہے آپ کے خاندان کی عزت اور آپ کی تربیت کو سرعام چوک میں لٹکا دیا جاتا ہے اور یہی ہمارے گلے سڑے معاشرے کا علمیہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ بہت اداس ہیں اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ بہت کمزور ہیں اور اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ بہت نرم دل اور معصوم ہیں اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ توجہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ لوگوں کا سچ پتہ چل جاتا ہے ہمیں کچھ لوگوں کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے لیکن ہم چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں ہم انہیں یہ تک نہیں بتاتے کہ ہم جان چکے ہیں آپ کی اصلیت کیا ہے کچھ توفانوں کو اپنے اندر ہی قید کر لینے میں بھلائی ہوتی ہے کیونکہ ان توفانوں کے باہر آتے ہی تباہی پھیل جاتی ہے ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جس کی ساس نہ ہونا اس کی سسرال میں بہت سی ساسے بن جاتی ہے اچھا ساس کا روپ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کبھی کوئی جٹھانی ساس کا گردار ادا کر رہی ہوتی ہے تو کبھی کوئی بڑی نند ساس کا گردار ادا کرتی ہے یاد رکھئے نئی آنے والی بہو پر راج کرنے کی بجائے اس پر ہر وقت حکم چلانے کی بجائے اس کو جگہ بنانے کا موقع دینا چاہیے صبح دادا جی کے نام زمین انتقال ہونی تھی اور رات کو دادا جی انتقال کر گئے کچھ سمجھ آیا؟ ایک انتقال کے بعد زمین انسان کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہو جاتے ہیں اور یہی انسان کی حقیقت ہے اس دنیا میں کوئی بھی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہے غلطیاں سبی سے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور کرتے جائیں گے تو یاد رکھئے ایک دن بالکل اکیلے رہ جائیں گے اس لیے دوسروں پر جج بننے کی بجائے ان سے محبت پر تنا سیکھئے دنیا میں آنے کی خبر نو مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر نو سیکنڈ بھی پہلے نہیں مل پاتی اس لیے دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیجئے دوسروں کے پیٹ پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیجئے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سراخ پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان ساری زندگی ان سراخوں میں وضاحتوں کی انٹے لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے نہیں بچا سکتا اچھی تربیت اور تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب اندر رہ جاتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈر گیا دب گیا